بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو گولی چلائے بغیر کابل پر کنٹرول طالبان کشمیر آئے تو موڈی بھی اشرف گھنی کی طرح بھاگ جائے گا ہر طرف یہی شور مچہ ہوا ہے کیونکہ طالبان نے کشمیر کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہم کشمیر ازاد کروانے والے ہیں موڈی نے ہنگامی طور پر وہاں پر پولیس اور بھارتی جو آرمی ہے اس کی تدار میں اضافہ کر دیا ہے بیس سال تک امریکہ طالبان کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی ہار کو تسلیم کر کے وہاں سے نکل گیا اب طالبان کشمیر میں گھوشنے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کشمیر کو کتنے سالوں میں یا پھر کتنے دنوں کے اندر اندر آزاد کرواتے ہیں اور بھارتی فوجیوں کا قیمہ پھر سے بننے والا ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گجیستہ روز طالبان ترجمان زباللہ مجاہد نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے تفصیلی اگوان طالبان کا مل پیش کیا کابل پر کنٹرول کے بعد مختلف ممالک طالبان کے حوالے سے اپنی رائے کا احضار کر رہے ہیں ایسے میں بھارت میں ایک خوف کی فضا ہے کابل پر بھارت کے کنٹرول کے بعد نہ صرف بھارتی میڈیا بلکہ بھارتی انتہا پسند جماعتوں کے رینما بھی طالبان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں بھارت میں ہی طالبان کی حمایت میں بولنے پر ڈاکٹر شفیق و رحمان کے خلاف ایف آئی آر درد کر لی گئی ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں ڈاکٹر شفیق و رحمان نے طالبان کی حمایت کی تھی اور کابل میں پر امن کنٹرول پر طالبان کے اس اقدام کو سہر آیا تھا تاہم بھارت کی حکمران جماعت بی جی پی کی یہ بات پسند نہ آئی اور بی جی پی کے مقامی رہنماوں رجیس سنگل اور دیگر کے خلاف تھانے جا کر مقدمہ دت کروایا گیا کیونکہ بھارت جو ہے وہ طالبان کو پسند نہیں کرتا کیونکہ طالبان اب وادی کو ازاد کروانے والے ہیں طالبان نے مودی کو وارننگ بھی دی ہے اور اسی وجہ سے بھارت کے اندر کوئی بھی طالبان کیاک میں بیان دے گا اس کو سزا سنائی جائے گی اور بھارت کی جو جماعت ہے بی جی پی وہ یہی کر رہی ہے اب دیکھیں کہ ڈاکٹر شفیق و رحمان نے اگوانستان میں طالبان کے کنٹرول کو درست کہتو یہ کہا تھا کہ اگوانستان کی ازادی اگوانستان کا اپنا معاملہ ہے امریکہ اگوانستان میں کیوں حکومت کر رہا ہے طالبان وہاں کی طاقت ہیں امریکہ روس کے طالبان نے پاؤں نہیں جم نے دیئے اگوان طالبان کی قیادت میں ازادی جاتی ہیں بھارت کی سماج وادی پارٹی کے رینما چودری فیضان شاہی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر پوست کرتویے طالبان کو اگوانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی مبارک بات دی باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس کے خلاف بھی بی جی پی نے مقدمہ درش کروا دیا ہے دور سے جانب طالبان کی جانب سے ایک ہی روز میں کابل پر مکمل کنٹرول سے بھارت خوف زیادہ ہے بھارتی سکورٹی ادارے نے مودی سرکار کو کشمیر کی سکورٹی مزید سخت کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان نے ایک روز میں کابل پر بغیر کوئی گولی چلائے کنٹرول کر لیا اگر طالبان کشمیر کی جانب آگے تو انہیں کسی صورت نہیں روکا جا سکتا بھارتی مہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن اگر طالبان کشمیر کی جانب آگے تو پھر اشرف گھنی کی طرح مودی کو بھی بھارت سے بھاگنا پڑ سکتا ہے خبر اصان ادارے کے مطابق بھارتی سکورٹی احکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے پاس ہر طرح کی ہتھیار ہیں اب تو طالبان کا اگوانستان پر کنٹرول ہے اور امریکی ہتھیار بھی طالبان کے پاس آگے ہیں اب طالبان جو بھی کرنا چاہیں انہیں رکنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے حکومت کو کشمیر کے حوالے سے کڑی نظر رکھنی ہوگی اور چوکس رہنا پڑے گا واضح رہے کہ قابل پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے گجیستہ روز طالبان ترجمان زہباللہ موجائل نے پریس کانفرنس میں عالمی دنیا اور اگوان قوم کو اہم پیغام دیئے قابل میں حلات زندگی معمول پر ہیں تعلیمی ادارے بزار کھلے ہیں خواتین بھی دفتر میں کام کر رہی ہیں طالبان میں اس بار بدلاؤ آیا ہے اور خواتین کو بھی کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے طالبان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالا جا رہا قابل سے نمائندہ باغی ٹی وی ریپورٹ کے مطابق طالبان نے شہریوں سے گجیستہ روز اسلحہ جمع کیا اور کہا کہ اب حفاظت ہماری ذمہ داری ہے طالبان نے ریڈیو ٹی ویوں کے دفتر سمیت مختلف مقامات کا بھی دورہ کیا اور ملازمین سے بھی بات چیت کی پیارے دوستو اگوان طالبان کی جانب سے شہریوں کو مسلسل پیغمات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا کام معمول کے مطابق جاری رکھیں دوسری جانب اگوان شہریوں کی جانب سے بھی طالبان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اگوان شہری طالبان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں واضح رہے کہ طالبان کابل پہنچ گئے ہیں جس کے بعد اگوان صدر اشرف گھنی ملک سے فرار ہو گئے کابل میں طالبان کا کنٹرول ہے دیگر اہم سرکاری امارتوں پر بھی اگوان طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے اس شہر میں امن و امان کی صورتیال بہتر ہے اور سرکوں پر اگوان طالبان گش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تاون کی حدایت بھی کر رہے ہیں ملا عبدالغنی برادر نے کابل کی فتح پر مبارک بات پیش کی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگوانسان کی پوری مسلمت امہ بلخصوص کابل کے شہریوں کو فتح پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت سے ہی یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اللہ کا ہر وقت آجزی کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں ملا عبدالغنی برادر نے کابل کی فتح پر مبارک بات پیش کی پیغام جاری کرتو یہ کہنا تھا کہ طالبان کا اصل امتحان اور آزمائش اب شروع ہوئی ہے کہ وہ کیسے اگوان آوام کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم اگوان آوام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے ہاں اگر کسی قسم کی کوئی کاربائی کی جاتی ہے یا کسی قسم کی اگوان آوام کوئی چوری کرتی ہے یا پھر کسی قسم کے کاروبار میں کرپشن کی جاتی ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی عورتوں کو کم جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ ثقاف پینے یعنی کہ برکہ اگر برکے کے بغیر نکلیں گی تو پھر ان کو بھی سزا دی جائے گی پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے آگ میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے کا پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی